بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سیدو ولدی آدم یوم القیامة ولا فخر لوگوں میں فخر اس لیے نہیں کرتا کہ فخر میرے رب کو پسند نہیں لیکن بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قیامت کے دن آدم سے لے کر جتنی قیامت تک انسانیت پیدا ہوگی مجھے میرے رب نے سب کا سرتاج بنایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے سن الداروی کی روایت ہے فور نائن انا قائد المرسلین ولا فخر لوگوں مجھے تمام نبیوں اور رسولوں کا میرے رب نے لیڈر اور قائد بنایا ہے مجھے میرے رب نے آخری نبی بنایا ہے خاتم النبی اور مجھے میرے رب نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میں ہی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول ہوگی رسول اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا آپ سوال سمجھ رہے ہیں صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کو کیسے پتا چلا کہ لحظ جلال نے آپ کو اپنا پیارا پیغمبر بنا لیا ہے تو اللہ کی سو نے فرمایا ابو عزر میرے پاس دو فرشتے آئے میں پتھا جگہ پہ تھا مکہ کی گھاٹیوں پہ ایک زمین پہ آ گیا اور دوسرا زمین و آسمان کے درمیان میں تھا ایک فرشتہ کہتا ہے یہ وہی ہستی ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا اور ہم آئے ہیں تو زمین والے نے کہا ہاں یہ وہی ہستی ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان جو فرشتہ تھا اور اس نے کہا زن ہو بے رجولین اچھا آج پھر اس ہستی کا وزن کرو ترازوں میں ایک طرف مجھے رکھا گیا اور ایک طرف ایک انسان کو کیا مقابلت پھر اس نے کہا زن ہو بے عشرہ دس کے ساتھ اس کا وزن کرو دس کا مقابلہ بھی سید المرسلین سے پھر اس نے کہا زن ہو بے میعا اچھا سو لوگ ایک طرف کرو اور وزن کرو اس مبارک ہستی کا اب سو کا مقابلہ بھی سید المرسلین سے پھر وہ کہتا ہے زن ہو بے الف ان اچھا ہزار لوگ ایک طرف ایک پلڑے میں ڈالو اور اس ہستی کو دوسرے پلڑے میں رکھو ہزار لوگوں سے بھی بھاری ثابت ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہزار کے ہزار لوگ پلڑا اس طرح اٹھ گیا کہ انی اندروا الیہم ینتصرون علی من خفت المیزان مجھے خوف لاہک ہوا کہ پلڑا اس طرح اٹھا ہوا تھا کہ کہیں وہ میری اوپر نہ گر جائیں کیونکہ جس پلڑے میں مجھے رکھا گیا وہ پلڑا تو زمین سے اٹھا ہی نہیں سلسل صحیحہ کی روایت سے ون فائی فور فائی اللہ کی رسول فرماتے ہیں اس فرشتے نے کہا دعو علیہ دعو عن فلووزنتہو بعمتہی لوزنہو پوری امت کو ایک طرف تب اگر ڈال دو پلڑے میں اور اس ہستی کے دوسرے پلڑے میں ڈالو گے تو یہ مبارک ہستی ہی سب سے بھاری نکلے گی یہ وہ ہستی ہے جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے انہو اعطی قوت السلسی آپ کو تیس لوگوں کے برابر طاقت سے نمازہ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُنَّ اِحْدَ عَشَرَ آپ کی نو بیمیاں اور دو لونیاں تھی اور آپ سب کے پاس جایا کرتے تھے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ انہو صلی اللہ تعالیٰ انہو کو جب یہ بات بیان کی ہے تو وہ فرماتے ہیں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نو بیمیاں تھی اور نو کی نو بیمیوں کو وقت دیا کرتے تھے اور برابری کا وقت دیا کرتے تھے اور روزانہ کا وقت دیا کرتے تھے یہ وہ ہستی ہے جس نے خود فرمایا اُعْطِتُ فَوَاتِحَ الْكَلِمْ وَخَوَاتِمِيْ اللہ حضر جلال نے کلمات کلام اس کی جتنی بلندیاں تھی وہ عطا کی تو محمد مصطفیٰ کو عطا کی اُعْطِتُ جَوَامِعَ الْكَلِمْ اللہ حضر جلال نے مجھے جوامی و الْكَلِمْ عطا کیے چھوٹی سی بات میں جس طرح سمندر کو قوزے میں بند کیا جاتا ہے یہ صلاحیت اگر عطا کی اللہ حضر جلال نے تو محمد مصطفیٰ کو عطا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَكْسَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبْعَنْ امتیں تو اس سے پہلے بھی گزر چکیں لیکن لوگو یہ میرے رب کا احسان ہے صحیح رجامے کے روایت ہے وَن فور سیمین فائل قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت ہوگی اللہ حضر جلال پھر صفے بنوائیں گے ایک سو بیس صفے بنیں گی جنہوں نے جنت میں جانا ہے جن میں سے اسی صفے صرف میری امت کی ہوں گے واقعی ساری امتوں کی چالیس صفے اور میری امت کی اسی صفے ہوں گی جو جنت میں جائیں گی صحیح الجامے کی روایت ہے اس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو خود فرماتی ہے ایک مہینہ سفر کرنے سے جتنا سفر تیغ ہوتا ہے دشمن اتنا دور ہوتا ہے اللہ حضر جلال میرا رعب اس دشمن کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا جعلت دیا الارض مسجدا پہلی قوم معبدخانوں میں عبادت کے لیے خاص کیے گئے جگہوں پہ عبادت کر سکتی تھی مجھے اللہ نے انام یہ دیا ہے جو پہلے انبیاء کو نہیں ملا ساری زمین کو ہی اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیتا جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑے ساری زمین کو ہی اللہ نے مسجد بنا دیا ہے وَاُعْطِيتُ الشَّفَعَةَ قیامت کے دن ہر نبی سفارش سے امکار کر دے گا نہیں اس کے پاس جاؤ اس کے پاس جاؤ چلتے چلتے پوری کائنات میرے پاس ہی آئے گی میں ہی سفارش کروں گا تب جا کے پوری کائنات کا حساب و کتاب شروع ہوگا کچھ انبیاء خاص علاقے کی طرف آئے کچھ خاص قوموں کی طرف آئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے پیغمبر اور نبی بنا کے لے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس خود بیان کرتی ہیں وہ سمیت احمد میرا نام احمد رکھا گیا ایسی ہستی کائنات میں اس سے بڑھ کے نہ کسی کی تعریف ہوتی ہے نہ کسی کا تذکرہ ہوتا ہے اور نہ کسی کی یاد ہی کوئی کرتا ہے یہ وہی ہستی ہے جو ہمارے لئے حادی و برشد بنا کے بیچی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اعزاز بھی مجھے ملا وَخُطِمَ بِأَن نَّبِيُّونَ مستد احمد کی روایت ہے میں آخری پیغمبر ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے سلسلہ جاری رہا لیکن نبوت کا یہ مبارک سلسلہ میرے ساتھ ختم ہو گیا اللہ نے اپنے عرص کے نیچے جو خزانے چھپا رکھے ہیں ان خزانوں میں سے سورة البقرہ کی آخری دو آئیتیں سلسلہ مجھے ہی عطا کی ہیں مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں اس لیے حدیث میں آتا ہے من قرآ آیتین من سورة البقرہ فی لیلتن کا فتح رات سونے سے پہلے اگر سورة البقرہ کی آخری دو آئیتیں جو پڑھ لیں یہ دو آئیتیں ہی اسے کافی ہو جائیں گے اعطیتو مکان التورات السبع طوال پوری تورات کے مقابلے میں سات سورتیں قرآن میں اللہ نے میرے لئے اتار دی جو تورات میں علم تھا اللہ نے اس کے مقابلے مجھے سات سورتیں عطا کر دی وَمَكَانَ الزَّبُورِ المئین پوری زبور کے مقابلے میں اللہ نے دو سو آئیتوں پر مجتمع مجھے سورتیں عطا کر دی وَمَكَانَ الْإِنجِيلِ المسانِ پوری انجیل کے مقابلے میں اللہ نے مجھے سورت الفاتحہ دی اس قدر عظیم کلام سے اللہ نے نواز آئے وَفُقْدِلْتُ بِالْمُفَصَّلِ اور باقی جو سورتیں ہیں اس سے مجھے باقی تمام کتابوں اور انبیاء پر فضیلت دے دی گئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُنْشَقُ عَنْهُ الْقَابُرُ صحیح مسلم کے روایت ہے سب سے پہلے قیامت کے دن میری ہی قبر کو کھولا جائے گا اور فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعِنْ وَأَوَّلُ مُشَفَّا حالت یہ ہوگی جب پوری کائنات میدان محشر میں ہوگی کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکے گا آدم کے پاس لوگ جائیں گے وہ کہیں گے نو کے پاس جاؤ اس کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے فلان کے پاس جاؤ چلتے چلتے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہم الصلاة والسلام سب کے پاس سے ہوتے ہوئے میرے پاس آئے گی پوری کائنات اور ہوگا کہ بیدی لواء الحم اللہ حضور جلال اپنی تعریف کا جھنڈہ میرے ہاتھ میں دھما دیں گے آدم فمن سواہ تحت لوائی آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے جمع ہوگی پھر میں اللہ کے حکم سے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گا میرا رب مجھے فرمائے گا ارفع رقص وسل توقع وشفعت شفع میرے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے مانگئے آپ کیا مانگتے ہم آپ کو آتا کرتے ہیں سفارس کیجئے کیا کرنے ہم آپ کی سفارس کو قبول کرتے ہیں اور اللہ اس وقت مجھے اپنی تعریف کے وہ کلمات سکھائیں گے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں سکھائے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَوَطِيْتُ الْكَوْسَرُ اُدھر حساب و کتاب شروع ہوگا اللہ صرف مجھے ہی حوضِ کاؤسر عطا کریں گے جو بھی آئے گا میں اسے پیلاؤں گا اور جو پیلے گا باقی جتنی زندگی ہے کبھی اسے پیاس نہیں لگے گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اس قدر عظیم ہستی ہے امتیوں کو پانی پلانے کے بعد اگلا مسئلہ آئے گا اَنَا أَوَّلُ مَنْ يَأْخُدُ بِحَلَقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ کوئی شخص کوئی پیغمبر کوئی رسول کوئی ولی کسی کی جرد نہیں ہوگی جنت تک پہنچے جب تک میں نہیں جاتا اور میں نہیں دروازہ کٹ کٹاتا یہ سعادت بھی اللہ نے میرے نام پہ لکھ لیا میں سب سے پہلے دروازہ کٹ کٹ آؤں گا پوچھنے والا پوچھے گا کون ہے وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابِ الْجَنَّةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَأْخُدُ بِحَلَقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأُعْقْعِقُهَا میں دروازہ کٹ کٹ آؤں گا سب سے پہلے دروازہ جنت کا کھلے گا تو محمد کریم کے لئے کھلے گا وَأَنَا أَوَّلُ الْنَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک محمد کریم سفارش نہیں کریں گے اور اللہ کی رسول ہی سب سے پہلے سفارش کریں گے فرمایا جب جنت کی دروازے کھلیں گے میری سفارش کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے تو یہ انعام بھی اللہ نے مجھے دیا ہے کسی اور پیغمبر کو نہیں اُعْتِتُ السَّبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب وَجُوهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ میری امت میں سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ ستر ہزار لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل فرمائیں گے دوسری روایت کے الفاظ ہیں ہر ایک کے ساتھ مزید ستر ہزار ستر ہزار کو ستر ہزار میں ملٹیپلائے کریں یہ چار ارب نوے کروڑ لوگ جن کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جس طرح چودوی رات کا چاند ہوتا ہے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی دروازے سے اکٹھے جنت میں جائیں گے ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ میرے رب نے یہ انعام کیا ہے میرا رب یہ چار ارب نوے کروڑ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں میری امت سے بچھوائیں گے اور پھر اللہ تین چلو بھریں گے اور جو اس چلو میں آ جائیں گے اور اللہ حضور جلال اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں اس حسدی کی اللہ حضور جلال ہمیں رفاقت نصیب فرمائے اس کا دیدار کروائے اس کی صحبت قیامت کو نصیب فرمائے بہت خوش نصیب ہیں جن کو قیامت کے دن یہ حضور جلال ہستی کا ساتھ مل جائے